اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تبعهم بیحسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل عالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ على كل حال محترم صدر جلسہ معزز علماء اکرام دور دراز سے آئے ہوئے دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے اصلاح نفس کا جذبہ رکھنے والے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگان دین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سب سے پہلی چیز جن لوگوں نے اس چیز کو منعقد کیا ہے اس اچھے کام کو انجام دیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اس جگہ پر اس انتظامات کو جنہوں نے کیا ہے ان انتظامات کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے جتنے نوجوان اس کے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کئی دنوں سے مستقل محنت کر رہے ہیں اللہ ہر نوجوان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے میرے محترم دوستوں میں نے میرے موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑا ہے آیت سور احضاب کی ہے اس آیت کا ایک نام ہے مفسرین نے آیتوں کو نام دیئے ہیں اس آیت کا نام ہے آیت الحجاب پردے کی آیت قرآن مجید میں پردے کی یہ پہلی آیت ہے سارے قرآن مجید میں پردے کی یہ پہلی آیت ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر آپ کے سفارش پر آپ کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت قریبہ کو تارا ہے جو سور احضاب کے اندر موجود ہے ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تم امہات المؤمنین سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو کسی چیز کا سوال کرو پردے کے پیچھے سے کرو پردے کے پیچھے سے کرو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا اس سے ان کا دل بھی پاک رہے گا اس کا شانِ نزول میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا ہے شانِ نزول حضرت عمر بن خطاب کی سفارش تھے حضرت عمر بن خطاب آیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے کہ حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے ہیں نبی سے سوالات کرتے ہیں سامنے امہات المؤمنین بیچی ہوئی ہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہا پردہ ہونا چاہیے اللہ نے پہلی آیت سارے قرآن مجید کی یہ پہلی آیتِ قریمہ ہے جو پردے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری اور قرآن میں موجود ہے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں ملتِ اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سنیے گا زور سے حکم دیا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو حکم دیا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو جن کی نیتوں پر شک کرنا بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہے جن کی نیتوں پر ڈاؤٹ کرنا بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہے اور پردہ کن سے کرنا ہے تمہاری اور میری ماں ہیں تمہاری اور میری ماں ہیں ازواجِ متحرات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں پردہ ان سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے در حقیقت اس کو سامنے رکھ کر ساری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ میرا دیور ہے یہ میرا چچا ذات بھائی ہے یہ میرا پھپی ذات بھائی ہے یہ میرے دور کے رشتے دار ہیں میرے بہت دور کے رشتے دار ہیں انہوں نے میری مدد کی ہے اس لئے ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے دل ساف رہے کیا لوگ کہتے ہیں دل ساف رہے دماغ ساف رہے ساری چیزیں ساف رہتی ہیں میرا سوال ہے قرآن کی یہ پہلی آیت کریمہ جو حجاب پر اتاری گئی ہے کیا صحابہ کے دل میں روک تھا کیا امہات المومنین غلط تھی جواب دیجئے میرے بھائیوں جواب دیجئے نہیں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں ہم لوگ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں اگر جنت چاہیے ابھی آپ نے سنا صحابہ کا نقش قدم چاہیے اور خواتین کے لئے امہات المومنین ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے یہ پہلا حکم ہے پردے کے اندر کبھی بھی دماغ کو بیچ میں مطلع آئیے نیت صاف رہے گی پڑے لکھے لوگ ہیں ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ دقیانوسی طریقہ ہے پرانا طریقہ ہے آج کا نیا طریقہ الگ ہے آج سب کو مل کر جینا ہے سب کو مل کر رہنا ہے یہ سوچنے والوں صلح قرآن کی آیت کہتی ہے امہات المومنین سے بردہ کریں پہلی آیت قرآن کی دوسری آیت کریمہ قرآن مجید کی یہ بھی سورہ حضاب کی ہے یا ایوہ النبی اے پیغمبر اے نبی قل لی ازواجک اپنی بیویوں سے بول دیجئے و بناتک اپنی بچیوں سے بول دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے و نسائل مومنین اور مسلمانوں میں ہر عورت سے بول دیجئے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے تین لوگوں کا نام اللہ نے لیا ہے بیویوں سے کہہ دیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں مسلم عورتوں سے کہہ دیں کیا کہیں کیا کہیں سبحان اللہ جلابیب کو لٹکا لیا کریں یدنین جلابیب جلابیب کو ڈال لیا کریں چادروں کو ڈال لیا کریں پردوں کو ڈال لیا کریں سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں تہر جاؤں گا یہاں قرآن مجید میں پردہ کرنے کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے جلابیب کیا نام ہے ذرا بولیں میرے ساتھ جلابیب جلابیب کس کو بولتے ہیں آج یہ لفظ آپ یہاں سے لے کر جائیں گے آج کے پردے نہیں ہیں آج کے برخے نہیں ہیں اس کو برخے کو برخہ پنانا ہے کیا چیز ہے ہسنے کی بات نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے آج کے برخے برخے نہیں ہیں یہ فتنے کا مرکز ہیں یہ فتنے کا مرکز ہیں برخہ اس لیے پہنایا جاتا ہے جلابیب اس لیے دیا جاتا ہے چادریں اس لیے وڑی جاتی ہیں تاکہ خوبصورتی چھپی چھپائی جائے خوبصورتی چھپ جائے یہ مقصد ہے برخے کے پہننے کا آج کے برخے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں تم سے نہیں میرے بہنوں سے ہی پوچھتا ہوں میری بہنیں انشاءاللہ ایک دن ہوگا تمہیں بھی نبی انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے ہو جاک اثر پہلا پہلائیں گے انشاءاللہ تعالی جی ہاں یاد رکھئے گا غور سے یاد رکھئے جب برخہ خریدنے کے لئے جاتے ہیں ارے برخہ تو چھوڑو میرے بھائی کپڑا خریدنے کے لئے جاتے ہیں ہم جیسے داری والے کبھی چلے جاتے ہیں بھائی فل اسٹین کا دے دے کیا دے دے اسٹین فل کا نہیں حضرت یہ دکان میں نہیں ہے بازو کے دکان میں بھی نہیں ہے بازو کے دکان میں بھی نہیں ہے ارے میرے بھائی پردے کے کپڑے مسلمان دیشنا چھوڑ دیا ہے کہاں آئیں منڈے چھوڑوں کا کپڑے ہیں یہاں سے کٹے ہوئے کپڑے ہیں حضرت اب یہی چل رہا ہے حضرت اب یہی چل رہا ہے سارے بازار کا یہی ماحول بڑا ہوا ہے چادر بولتے کسے ہیں برخہ بولتے کسے ہیں جلابی جو قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کہتے کسے ہیں میں کون ہوتا ہوں تمہیں بولنے والا میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام مصنف عبد الرزاق ایک حدیث کی کتاب ہے اس کا میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کسے کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے مہاجر عورتوں پر نساء المہاجرات الاول پہلے جو مہاجر عورتیں ہیں اللہ رحم فرمائے لما انزل اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آئیت اتاری پردہ ڈال لیا کریں سر پہ پردہ رہے چہرے پہ پردہ رہے سینے پہ پردہ رہے گرے باروں پر پردہ رہے حالت کیا ہوتی تھی عربی زبان کا لفظ سن لیجئے شقق نا مروتہن فاختمرن بیہا شقق نا مروتہن فاختمرن بیہا کاش وہ عورتیں آج آجائیں دوبارہ کاش وہ مائیں دوبارہ آجائیں عبدالعظیم صاحب نے ایک مرتبہ میرا بھی یہی عنوان تھا پردہ اور شیخ کا مثالی بیوی شاید یہ عنوان تھا ہسکوٹے کے اندر شیخ نے بڑا اچھا لفظ کہا ڈاکٹر عورت موجود ہے انجنئر عورت موجود ہے ٹیچر عورت موجود ہے مثالی بیوی موجود نہیں ہے سبحان اللہ وفادار بیوی موجود نہیں اور مثالی ماں موجود نہیں ہے آج اللہ کرے اللہ کرے یہ اجتماعات کا اثر ان کے پر ہو جائے یہ سننے جب آیت اتر رہی ہے پھاڑ لیا صحابی صحابیات نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور چادر بنائی چادر بنائی اور چادر کیسا ہو رہا قرآن حدیث میں آتا مسلم عبدالرزاق کے اندر امہ سلمہ کہتی ہے انسار کی خواتین گھونگٹ بناتے ہوئے گھروں سے اس طرح نکلتی تھی گویا کہ ان کے سر پر کوئے بیٹھے ہوئے ہیں کیسا جی کیسا ہوتا تھا پردہ سر پر کوئے بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہاں سے لے کر نیچے تک سبحان اللہ ختم بھی نظر نہیں آتا بس کچھ آنکھیں نظر آتی ہیں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا یہ ہوتا ہے پردہ میرے بھائی اسے بولتے ہیں برکہ بات خواتین کی آ رہی ہے ذہن سے بات اتر جاتی ہے اور ہمارا وقت جلدی نکل جاتا ہے ٹائم سامنے آ جاتا ہے کہ آپ ختم کیجئے چھٹی آ جاتی ہے اور ویسے بھی مغرب تک شاید ہمارا سب کا وقت ہے اور شیخ عبدالعظیم صاحب ابھی قریب میں آنے والے ہیں وہ بھی میرے بات کہیں گے میں ایک بات بول دیتا ہوں پردے کا حکم صرف عورتوں کیلئے ہے یا مردوں کیلئے بھی ہے میں مردوں سے ہی پوچھوں گا ذرا زور سے ذرا زور سے ہاں جب بات پردے کی ہوتی ہے سارا دماغ عورتوں میں ہوتا ہے یقیناً عورتیں ہیں عورتوں کیلئے حکمِ الٰہی موجود ہے مگر جہاں عورتوں کا رونا ہے رونا وہاں مردوں کا بھی رونا ہے مردوں کا بھی رونا ہے پردہ تمہارے لئے بھی ہے پردہ میرے لئے بھی ہے اللہ نے قرآن مجید کی آیت نمبر تیس سورة النور میں اللہ نے ہمارا ناملے کر کہا خلی المؤمنین مومن مردوں سے بول دو مومن مردوں سے کہو یا گفدو من ابسارہم جہاں چاہے نگاہیں مت ڈالو نگاہیں نیچی رکھو پردے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کپڑے کیسے پہنتا ہے نوجوان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیسے کپڑے پہنتا ہے ذرا رکو میں جھک کر دیکھو اللہ حفاظت فرمائے نوجوان کو رکو میں جھک کر دیکھو لوے اس پینٹ یہ نوجوان پہن رہا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے یہ نوجوان پہن رہا ہے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے اس اجتماع میں مستحط کرو اس اجتماع میں مستحط کرو میرے کپڑے ویسے ہوں گے انشاءاللہ جیسے میرے نبی نے کہا ہے نہیں صرف نماز نبی کی پڑھیں گے زکاة نبی کے مطابق دیں گے کپڑے کسی ناشنے والے کی طرح پہنیں گے شرم سے ڈوب مرو آدھی آدھی کمرے تمہاری باہر نکلی ہوئی ہیں شرم سے ڈوبو میرے بھائی کم سے کم مسجد کا احترام کرو اللہ کے گھر کا احترام کرو وضوع بنانے کے لئے بیٹھتے ہو پیچھے والے کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے تم وضوع بنانے کے لئے بیٹھتے ہو پیچھے والا بھاگ جاتا ہے کیسے لے کر اللہ کے گھروں کو آ رہے ہو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کس کے طریقے پر چل رہے ہو کس کو ہیرو بنا کے بیٹھے ہو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو پردہ عورتوں کے لئے جتنا ضروری ہے مردوں کے لئے بھی اتنا ہی ضروری ہے معلوم کرو ہمارا پردہ کیا ہے معلوم کرے خواتین کا پردہ کیا ہے پردے کے تعلق سے ایک اور قرآن کی آیت کریمہ ہے اس لئے کہ میرے دو پہلو ہیں اور دونوں کو میں انشاءاللہ کوشش کرو گا اس موضوع کے اندر لانے کی پہلو ایک یہ ہے اہمیت کیا ہے اور دوسرا نقصان کیا ہے میں بیچ بیچ میں نقصان بولتا جاؤں گا بیچ بیچ میں بولتا جاؤں گا قرآن کی اور آیت کریمہ ہے پہلی بار جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی اور اس سے جڑی ہی ایک حدیث علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علی نے ابن ماجہ کی پیش کی ہے اس کو میں نے پڑھا دل کو چھو گئی حدیث بات بڑی اچھی لگی قرآن میں اللہ کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن یہ ہمارا نہیں ہے اللہ کا فرمان ہے اے عورتوں گھر میں رہا کرو تمہارا اصل مسکن تمہاری اصل ڈیوٹی تمہاری اصل ذمہ داری تمہیں پریمینشٹر نہیں بننا ہے تمہیں سی ایم نہیں بننا ہے تمہیں کنڈکٹر نہیں بننا ہے تمہیں پولیس والی نہیں بننا ہے تمہاری اصل ذمہ داری ہے تمہاری وہ اولاد جو اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پر عطا فرمائی ہے ان کی صحیح تربیت کرو صحیح تربیت کرو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن گھر میں رہو قرآن کا لفظ ہے گھر میں رہو آگے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْاُولَى جاہِلِيت کے طریقوں کی طرح بناو سنگھار کر کے گھر کے باہر مت نکلو اللہ اکبر ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے آپ جائیں ابھی مسجد کو جائیں حافظ صلی اللہ الدین صاحب کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں احسن البیان پڑھیں میں ترجمہ بھی نوٹ کر کے لائے ہوں ترجمہ اللہ کا یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے بناو سنگار کر کے شادیوں میں جیسے نکلتی ہو بناو سنگار کر کے جیسے برہنہ باہر نکلتی ہو اللہ نے منع کیا ہے نہیں نکلنا ہے نہیں نکلنا ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سے بڑا نخصان کیا ہوگا بے پردگی کہا میرے نبی نے اسے زانیہ کہا ہے لسان نموت نے اسے زانیہ کہا ہے ایوما امرات استعطارت ہر وہ عورت جو اتر لگاتی ہے پرفیوم لگاتی ہے خوشبو لگاتی ہے اور مردوں کے بیش میں جاتی ہے سبحان اللہ میرے نبی نے اسے زانیہ کا لخب دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کی زبان سے تم زانیہ سننا پسند کروگی اللہ کے لئے پردہ کرو یہاں ایک حدیث سن لو حدیث اس طریقے سے ہے نبی فرماتے ہیں خاتور سرابہ چھپانے کی چیز ہے نبی کے لفظ ہیں کوئی چیز خاتور میں دکھانے کی نہیں ہے خاتور سرابہ چھپانے کی چیز ہے جب عورت گھر کے باہر نکلتی ہے شیطان اس کے پیشے لگ جاتا ہے اللہ اکبر یہ لفظ مجھے بڑا پسند آیا بہت پسند آیا مجھے اللہ کرے کہ آپ کو بھی یہ لفظ پسند آئے انشاءاللہ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهَا میرے ساتھ بول سکتے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ریپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهَا میری بیٹی کے لیے ہے میری بیوی کے لیے ہے میری ہر بہن کے لیے ہے یہ لفظ عورت اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے عورت اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس وقت وَهُنَّ فِي قَارِ بَيْتِهَا جب گھر کے کونے میں ہوتی ہے گھر کی کوٹھی میں ہوتی ہے جتنا اندر ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے اللہ اکبر جیسے جیسے باہر نکلتی ہے رحمت سے دور رحمت سے دور ہو جاتی ہے ام حمید ایک صحابیہ کا نام ہے کبھی نام رکھو یہ بھی انشاءاللہ ام حمید بڑی خواہش تھی ان کو کیا خواہش تھی مالو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش کیا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بات پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے نبی نے کہا میں جانتا ہوں اے ام حمید تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہو مگر یاد رکھو میرے پیچھے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے تم کال کھوٹی میں گھر کے اندر جو آخری کمرہ ہے اس میں نماز پڑھو زیادہ ثواب ملے گا اندر رہے بتانے کا مقصد یہ ہے باتیں اور نکلیں گی مسجد کو آنا نہیں آنا وہ دوسرے موقعوں پر بات آئے گی یہاں جو چیز مجھے بتانی ہے تمہارے سامنے وہ یہ ہے عورت جتنی اندر رہے گی اتنے محفوظ رہے گی عورت جتنی پردے میں رہے گی اللہ کی رحمت کے قریب رہے گی میں کچھ چیزیں احادیث کی روشنی میں تمہارے سامنے کے دوں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس امیت سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ بھائیو انشاءاللہ ذرا زور سے سبحان اللہ بارک اللہ فیکم حدیث یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بی امراء لا يخلون رجل بی امراء کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے اللہ اکبر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے عمل کریں گے انشاءاللہ اکیلے میں نہ بیٹھے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو اس کا بھائی موجود ہو سبحان اللہ ہمارے پاس تو یہ کہا گیا ہے حج پر بھی عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی عمرے پر نہیں جا سکتی تو دوسری جگہ پر کہاں سے جا سکتی ہے آدمی بیٹھ جاتا ہے آدمی بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ میرے بھائی ایک ایک حدیث نبی کی میری اور آپ کی زندگی کا پرہ تجربہ ایک طرف اور نبی کی حدیث ایک طرف نبی نے فرمایا مَا تَرَقْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عَذَرَّ عَلِ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَةً یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے میں نے میرے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے ساتھ کبھی اکیلے میں نہ بیٹھا جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں اس لئے کہ واقعات بہت کام آتے ہیں پہلا واقعہ جو میں نے نوٹ کیا ہے سبحان اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح بخاری میں کتاب المرزا کے اندر اور صحیح مسلم میں کتاب البری والسلہ کے اندر موجود ہے عطا ابن رباہ کہتے ہیں کون اللہ تعالی جو حدیث میں کہہ رہا ہوں اللہ میری بچیوں کو میری بہنوں کو میری ماں کو اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے عطا ابن ابی رباہ کہتے ہیں دولوں کتابوں میں حدیث موجود ہے قول علی ابن عباس اس سے ابن عباس نے کہا ابن عباس اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں دیکھو ایک جنتی عورت کو دکھاؤ ابھی ایک جنتی عورت آئے گی تمہیں دکھاؤ سبحان اللہ ابن عرباہ نے کہا ضرور دکھائیے ایک کالی کھلر کی عورت آئی اور اس کے بارے میں مختصر یہ ہے اس عورت نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ابن عباس کہتے انی اسرا و انی اتکشف انی اسرا و انی اتکشف دو باتیں اس نے آ کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے میں گر جاتی ہوں اور جب میں گر جاتی ہوں تو میرے کپڑے اڑ جاتے ہیں میں بے پردہ ہو جاتی ہوں میرا پردہ صحیح سے نہیں رہتا دو باتیں پھر وہ عورت کہتی ہے فَدْوَ اللَّهَ لِي اے اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے اللہ یہ بیماری مجھ سے دور کرے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپشن دیا اگر تُو سبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی اگر تُو سبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی اس عورت وہ عورت فَقَالَتْ اَصْبِرْ اے اللہ کے رسول میں سبر کرتی ہوں یہ ٹکڑا یہاں سے لے کر جائیں میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں اے اللہ کے رسول بیماری رہنے دیں بیماری رہنے دیں بیماری پر سبر کروں گی مگر یہ ایک گزاری شیاب سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مرگی میں گرتی ہوں بے پردہ ہو جاتی ہوں اللہ سے دعا کریں مجھے ہوش نہیں رہتا آج کے بعد زندگی میں کبھی میرا پردہ نہ اٹھے کبھی میرا کپڑا نہ اٹھے کبھی میں بے پردہ نہ بن جاؤ بے ہجابی کا شکار نہ بن جاؤ میرا سوال ہے میری ماں سے بہنوں سے ایک وہ صحابیات تھی جو مدہوشی میں بھی بے ہوشی میں بھی پردے کا خیال رکھا کرتی تھی آج کی عورتیں ہیں پڑی لکھی عورتیں ہیں ہوش میں بھی بے پردہ رہنا چاہتی ہیں فرق محسوس کر لیجئے اے میرے نبی بیماری رہنے دے مگر میرے پردے کیلئے دعا کر دے لفظ حدیث بخاری کا ہے کہ آج کے بعد فضع اللہ اللہ تکشف فضع اللہ اللہ تکشف دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے بعد میں کبھی بے پردہ نہ ہو جاؤں آپ نے کئی بار سنا ہے سبحان اللہ وقت ہو چکا ہے میں سمیٹھتا ہوں اس عنوان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کئی بار سنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا نہیں سنا ہے کئی بار ہم نے سنا ہے مرنے کے پہلے انہوں نے وسیعت کی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے اللہ اکبر میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے سبحان اللہ اور وہ تصورات کی دنیا میں کھونا جائے جس کے دل میں مرد ہے وہ غلط نہ سوچے وہ رات میں بھی پردہ کرنا چاہتی ہیں اور آج ہم نام رکھ لیتے ہیں نام کیا بھئی تمہارا آئیشہ نام کیا بھئی فاطمہ نام کیا بھئی امہ سلیم نام کیا بھئی پلا نام رکنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ان کے کاموں پر عمل کرو ان کی زندگیوں کو زندگیہ بناو تب ہی دھا کر اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیتا فرمائے گا اللہ ہمیں پردے کی توفیق اتا فرمائے نقصانات کیا ہیں پردے کے نقصانات کیا ہیں کتنے گناہوں نقصانات یا اجتماع ختم ہو جائے گا کتنے نقصانات تمہارے سامنے گناہے جائے پہلا نقصان تو یہ ہے میرے بھائی پہلے میں مردوں سے کہوں گا بے پردہ جو مرد ہیں اپنی بچیوں کو بے پردہ چھوڑتے ہیں شادیوں کے اندر اور خوب بنا سنگار کے جب کپڑا خریدتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا یہاں سے منڈے نظر آ رہے ہیں تو یہ مولویاں ہمیں جینے نہیں دیں گے یہ مولویاں ٹیلیلسٹ ہیں یہ مولویاں دکھیانوس ہیں ان کی مسئلوں اس لئے کپڑے سے خریدتے ہیں ماباپ حضرات پڑے لکھئے لوگ مجھے مت گلا کرو میرے نبی نے کہا ہے تین لوگ جنت میں داخلہ نہیں لیں گے کتنے لوگ تین لوگ جنت میں پہلے تمہیں بتاؤں پھر عورتوں کو بتاؤں تب ہی بات سمجھ میں آئے گی اللہ کے نبی نے فرما لا یدخفر فتن لا یدخلون الجنت ابدا تین لوگ ہیں جنت میں کبھی جائیں گے نہیں پہلا نام جنبی لے رہے ہیں الدیوس کیا نام ہے جی کہیں رکھ لیں گے اب تک کسی کا نہیں رکھا ہے اوپر کا نام غیس ہے اس کا نام دیوس رکھ لیں گے ساسا ملتا ہے نا اوپر سے نیچے تک ہرگیز مت رکھو ہرگیز مت رکھو دیوسیت اندر سے جڑ پکڑ گئی ہے مسلمانوں کے اندر دیوسیت کسے کہتے ہیں اس کی بینی اس کے سامنے بے پردہ ہو اور یہ نامرد بن کر بیٹھا ہوا ہو اس کی بچی اس کے سامنے بے پردہ ہو یہ بے پردگی کے لیے ماحول تیار کر رہا ہو سبحان اللہ اپنی ہی بیٹی کا حد دوسرے غیر مرد کے ہاتھ میں یان شیک کے نام پر جا کر ہاتھ میں ہاتھ لگا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یہ نیا زمانہ ہے یہ ترقی کا زمانہ ہے ہمیں ایسے ہی جینا ہے نبی نے اسے ایک نام دیا ہے یہ دیوس ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا ذرا غیرت لکھ رہا ہو کیا لکھ رہا ہو ذرا غیرت لکھ رہا ہو بچیوں کی حفاظت کرو ورنہ رو گے بعد میں کیا کرو گے جی رو گے بچیوں کی حفاظت کرو اپنی بہنوں کی حفاظت کرو پردے کا انتظام کرو تین میں سے ایک کا نام دوسرا نام نبی فرماتے ہیں مدمن خمر ہمارے ٹاپک سے اس کا تعلق نہیں ہے ہمیشہ شراب پینے والا سبحان اللہ اگر کوئی بھائی یہاں موجود ہیں میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اس اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی اصلاح فرمائے مجھے آتے ہوئے کسی نے کہا اس گاؤں میں شراب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے شراب کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشی کی لطسے ہمارے بھائیوں کو دور رکھے اللہ ان کی اصلاح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ باخدہ فون کر کے کہا گیا ہے یہاں یہ چیز برتی جا رہی ہے اس لئے تمہارے سامنے بول رہا ہوں ڈالنے والے حضرت انس ہیں ہاتھ میں پیالا ہے شراب ڈالی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا مدینہ کی گلی میں اعلان ہو رہا ہے شراب حرام ہے اللہ اکبر صحابہ اکرام اس پیالے کو لے جا کر گلی میں ڈال دیتے ہیں اور تاریخ رقم ہو جاتی ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی ہے نبی کا ایک حکم آیا ہے نبی کا ایک حکم آیا ہے میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی ہیں اس مجلس میں یا اس میری آواز جہاں تک جا رہی ہے گھر برباد ہوتا ہے بچے برباد ہوتے ہیں زندگی آغارت ہو جاتی ہیں طلاق اور خونے کے مسئلے آ جاتے ہیں سارا قانداری نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اللہ ان کی لط کو دور کرے آپ بھی کوشش کرے جن کے اندر یہ موجود ہے آپ بھی کوشش کریں اس لئے کہ قرآن کی آیت ہے اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ ہم نہیں بدلتے حدیث کا دوسرا لفظ ہے مدمن خمر سبحان اللہ آگے چلیں بہت ساری باتیں نخصانات کے اندر بہت سارے نخصانات ہیں اس میں سے ایک بڑا نخصان میرے بھائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے احادیث میں اس کو نوٹ کیا ہے بے پردگی سے زنا عام ہوگا زنا عام ہو جائے گا زنا عام ہو جائے گا جہاں بے پردگی عام ہوگی زنا عام ہو جائے گا آج دیکھئے گا آپ تین مہینے کے اندر کے واقعات بتاتا ہوں میں جب زنا عام ہوگا تو خطل عام ہو جائے گا بیوی کو مار رہا ہے ہاتھ میں سر لے کر ہاتھ میں سر لے کر خود اس ٹیشن کو پہنچ رہا ہے تین واقعات ہوئے ہیں تین مہینے کے اندر ہمارے کرنا ٹکا میں بیوی کو مار رہا ہے سر کا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے مگر اس کی وجہ بے پردگی ہے اس کا سبب بے پردگی ہے جب اس نے غیروں کو گھر میں آنے دیا جب دوست کو گھر میں آنے دیا جب ماں بہن کو سامنے بٹھا دیا تو یہ واقعات رولما ہوئے اگر وہ پہلے سے پردہ کرتا پہلے سے احتیاط برتا تو پھر نہ زنا کا واقعہ ہوتا اور نہ ختل کا واقعہ ہوتا پہلے سے احتیاط برتا جائے پہلے سے ایک اور چیز تمہیں بتاتا ہوں تاجب ہوگا میٹو کیا چل رہا آج کیا چل رہا بھائی میٹو نئے کیسز نو سال پہلے کسی نے کسی کو جبرن زنا کر لیا جی پتا نہیں کتنے سال پہلے اور جتنے بھی میٹو کے کیسز ہیں سارے بے پردہ عورتوں کے ہیں سارے بے پردہ عورتوں کے ہیں پہلے تم بے پردہ بنی تو میٹو آیا ہے نا اگر تم بہ پردہ رہتی تو پھر نہ میٹو ہوتا نہ ٹوٹو ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی کچھ نہیں ہوتا جو اسلام نے کہا ہے سبحان اللہ اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے گی میں خواتین کو ایک بات بتا دوں ہسکوٹے میں میں نے یہ بات کہی تھی خواتین سے پھر تمہیں یاد دلا دوں میں یہ بات یہ پردے کے حکامات کیوں ہیں ہمارے اوپر غیر مسلم بڑا اعتراض کرتے ہیں کیوں اتنے پردے کے حکامات ہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں مجلس کے لوگوں سے سو روپے کی نوٹ کوئی نیچے پھیکتا ہے درہ زور سے کیوں نہیں پھیکتے ہیں خیمتی چیز ہے کیا بولتے ہیں خیمتی چیز ہے اتنی خواتین آئی ہوئی ہیں کسی بچے کے کان سے اگر لول کی گر جائے کتنا ڈھونٹی ہے کس قدر خیمتی چیز ہے جو بھی خیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور ہمارے دین نے ہم سے یہ کہا ہے ساری دنیا کی سب سے زیادہ خیمتی چیز عورت ہے اللہ اکبر ساری دنیا میں سب سے خیمتی چیز عورت ہے تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے اس کی حفاظت وقت نہیں ہے ان احادیث کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے جو احادیث بے پردگی سے جو بیماریاں آتی ہیں اللہ اکبر لوگ بولتے ہیں یہ بیماریاں پہلے نہیں تھی کسی کسی بیماریاں آ جاتی ہیں بیماری کا نام آ رہا ہے میں دو لوگوں کے لیے آپ کے سامنے درخواست کرتا ہوں دعا کریں گے میرے بھائیوں ذرا زور سے میرے بھائیوں میرے سینئر حافظ عبدالعظیم صاحب کے کلاس میٹ شیخ کے ساتھ کچھ سال پڑے ہیں اور اس کے بعد ایک سال پیچھے ہو گئے عبدالحسیب مدنی صاحب سے ایک سال سینئر ہمارے ساتھی جمعہ دار السلام عمر آباد کے اندر فارغ اور ایک ڈائی ہیں سبحان اللہ سید مجیر احمد عمری ان کا نام ہے سید مجیر احمد عمری ان کا نام ہے ہمارے اوپر ضروری ہے اجتماع میں کتنے لوگ نیک ہیں ہم نہیں جانتے ہیں گلے کے کیانسر میں مفتلہ ہو گئے ہیں گلے کے کیانسر میں مفتلہ ہو گئے ہیں وہ فل ٹائم دائی ہیں اللہ کے راستے کے دائی ہیں وہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے دعا کیجئے اللہ ان کو شفاہ آجلہ کامل آتا فرمائے ذرا زور سے میرے بھائیوں اللہ شفاہ آجلہ کامل آتا فرمائے اللہ ہر بیمار کو ایسی ایسی بیماری آ رہی ہیں ایسی ایسی بیماری آ رہی ہیں ڈاکٹر پریشان ہے کہتا ہے اس کا علاج ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے میرے ایک ساتھی سبحان اللہ شیخ کے بہت بلے متقیب الحمدللہ چار منار ہی میں نماز پڑھتے ہیں ایسی بیماری میں مفتلہ ہو گئے ڈاکٹر نے کہہ دیا علاج ہی نہیں ہے یمینڈی بیماری کا نام کیا ہے یمینڈی علاج ہی نہیں ابھی تک ڈاکٹروں نے پہچائے نہ ہی نہیں ہے ریاض صلفی ان کا نام ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو بھی شفاہ آجلہ کامل آتا فرمائے اب حدیث سن لیں یہ بیماری آتی کیوں ہیں یہ بیماریوں کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کی صحیح حدیث ہے اذا ظہر الزنا والریا والربا فی قریت فقد احلو بی انفسہم عذاب اللہ کوئی بدل نہیں سکتا اسے اس لئے کہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قریے میں کسی بھی گاؤں میں زنا عام ہو جائے بے پردگی عام ہو جائے سود کا کاروبار اللہ اکبر سود کا کاروبار عام ہو جائے فقد احلو بی انفسہم عذاب اللہ تو سمجھ لو اللہ کا عذاب اس گاؤں پر آ کر رہے گا عذابِ الہی ہے بے پردگی عذابِ الہی کا سبب ہے اور آگے سنیں ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے لَن تَدْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَتْ حَتَّى يَوْلِينُ وہ بھی ہاں آج کا زمانہ ہے کسی بھی قوم میں جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے نوجوانوں میں لڑکیوں میں لڑکوں میں اور جب پوچھا جائے اعلان بھی کرتے ہیں علیل اعلان بے حیائی پوچھا جائے تو پوچھنے والے پر انگلی اٹھاتے ہیں کیا انگلی جی کیا ہے سوال آج کا تمہیں کون جی میرا باپ پوچھتا نہیں میرا چچہ پوچھتا نہیں میرا ٹیچر نے پوچھتا ہو آریا تو کون ہے پوچھنے والا جب یہ مسئلہ آجائے حَتَّى يَوْلِينُ وہ اعلان ہونے لگے اللہ حفاظت فرمائے برخہ پوچھ لڑکیاں کسی بٹ لگانے والے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں بنگلور میں ایک بھی ریجسٹرار ایسی نہیں ہے جہاں پر ایک مسلم لڑکی اور ایک غیر مسلم لڑکا ان دونوں کی ریجسٹر میریج نہ ہوئی ہو اور لڑکائی نہ گئی ہو جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو بنگلور کے اندر بھاگ رہی ہیں لڑکیاں مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں دھیڑوں کے ساتھ چماروں کے ساتھ وجہ بے پردگی ہے سبب بے پردگی تم نے مجھے عنوان دیا نقصان کیا ہے کیا کیا نقصان کیا کلیجہ مکو آگیا ہے کلیجہ مکو آگیا ہے جی اعلان کرتے ہیں پارکوں کے اندر برخہ پہن کر انہا لیلہ و انہا الہی راجعون برخہ پہن کر بیٹھی رہتی ہیں جاگر کوئی بولے یہی لفظ ہے جو نبی نے فرمایا حتی یعلین و اعلان بھی ہوتا ہے بے حیائی کا اعلان ہو رہا ہے جب ایسا ہو جائے سبحان اللہ فشا فیہم التاعون اللہ تعالیٰ تاعون کو دوبارہ لے کر آئے گا پلیک جو بیماری گئی نا واپس آئے گی اب آگے کا لفظ آپ سے ہی میں پڑھوا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا والاوجہ اللہ تی لم تکن مدد فی اسلافہم اللہ دین موزو ہمارے بزرگوں میں جو بیماریاں نہیں تھی اس کے نام بھی وہ نہیں سنے تھے بے پردگی بے حجابی کا سبب وہ سائی بیماری آئیں گی جس کا نام بھی ہمارے بڑے لوگ نہیں سنے تھے آگئی ہے نہیں ہے نقصان کیا ہے دنیا برباد ہو جائے گی آخرت کا نقصان کیا ہے سبحان اللہ میری ماں آپ سے آخری بات چالیس تک دو منٹ میرے رہے ہیں اور ایک اعلان میں مجھے کرنا ہے آپ کے سامنے آپ سے میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سبی کو دنیا نبی کے طریقے پر گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں جنت میں داخل آتا فرمائے سن لیجئے نبی نے فرمایا ہے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے میں آئے نہیں پہلی قسم میرے عنوان سے نہیں ہے دوسری قسم نبی نے فرمایا ربقیسیات آریات معائلات ممیلات ایسی بہت ساری عورتیں خیامت کے قریب قریب آئیں گی سبحان اللہ کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گے کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گے سبحان اللہ اور اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہن کر نہیں پہننا بہتر تھا میں نام لے کر کہہ دیتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے لگیس لگیس کا نام لے کر میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ عنوان مجھے دیئے ہیں یہ عنوان مجھے ملا ہے پہن کر بھی ننگی کی طرح نظر آتی ہے اللہ حفاظت فرمائے اس باپ پر اللہ اسے توفیق دے اللہ اسے ہدایت دے جو بچی کو یہ خرید کر دے رہا ہے ایسی عورتیں مائلات ممیلات دوسروں کو گھسیٹنے والی اپنی طرف دوسروں کو خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ان کے سروں کے بارے میں کہا گیا ہے جیسے اون کی کوہان ہوتی ہے بیچ کی ہڈی وہ ایسے سر ہوتے ہیں ان کے نبی نے فرمایا ارے جنت تو دور کی بات ہے جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سبحان اللہ چالیس سال کی مسابت تک آتی رہے گی اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ میری بہنوں کو صحیح باپردہ عورت بنائے اللہ میری بہنوں کو پردے کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ جو بھی ہم نے ممکن ہوا یہاں کہنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ساری امت کے لوگوں کو اللہ ان کہیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجلہ کامل عطا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے جو توحید سے دور ہیں جو توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال کرے جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں اللہ اس نحوسس سے ان کو چھٹکارا عطا فرمائے جو لوگ سنت سے دور ہیں اللہ اتباع سنت کی دولت سے انہیں مالا مال فرمائے میرے بھائیوں بات ختم کرتے کرتے ایک آخری بات محسور کا ایک اعلان ہے آپ کے سامنے اس مقام پر مجھے کرنا ہے محسور کے اندر الحمدللہ ایک وقت تھا جب ہم لوگ ایک یا دو اہل حدیث مساجد ہم دیکھا کرتے تھے آج ماشاءاللہ اہل محسور نے تقریبا پتہ میرے علم کے مطابق سات یا آٹھ مساجد کے قریب قریب محسور اور اس کے اطراف میں آ چکے ہیں اور ضرورت بھی ہے ضرورت بھی ہے جتنی مساجد بنائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ لوگ اور بڑھ رہے ہیں اس لئے کہ توحید میں وہ تاثیر ہے سچائی میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ جتنا دباتے ہیں اتنا ہی آگے بڑھتا ہے ایک مسجد ہے مسجد المؤمن محسور میں بنائی جا رہی ہے اور محسور کے اے زون ساتگہلی محسور اس کے اندر بنائی جا رہی ہے لوگ محسور کے تمہارے سامنے آئے ہیں مسجد کی کل جو جگہ ہے سبحان اللہ کافی اچھی اور بڑی جگہ ہے 50 بی ایٹی جگہ خریدی گئی ہے 70 لاکھ روپے اس کا ماشاءاللہ اس جگہ کی کل رقم آئی ہے اس میں سے 55 لاکھ باقی ہیں یا مرد حضرات میں ہو اللہ کے گھر کے لئے جو بھی آگے بڑھ کر آپ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کے لئے آگے آئی ہیں جو بھی آپ دے سکتے ہیں آپ آگے بڑھ کر آئیے انشاءاللہ بس بات ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ اس کار خیر میں ساتھ دیں بہت بڑی رقم باقی رہ گئی ہے جس سے جو ممکن ہو سو روپے بھی اگر کم سے کم ممکن ہو اتنے بڑے مجمعے میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی رقم انشاءاللہ آ جائے گی اور اللہ کے گھر کا یہ کام انشاءاللہ آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچے گا اللہ سے دعا ہے اللہ اس کام کو با آسانی پائے تکمیل تک پہنچائے اللہ تعالی اور توحید کے مساجد کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے اور انہیں تعمیر کر کر اس کو آباد کرنے کے اللہ میں توفیق اطاف فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ